موسیقی جو ہم سے پہلے گیا وہ تو ایک ستارہ بنا ہمارے بار بتانا کی کیا ہمارا بنا آپ سب کی تعلیوں میں تشریف کائیں گے رفی رجا ساہا بہت شکریہ چھا جائیں چھا جائیں رفی سر سر پڑھتے رہیے گا ٹھا چھا ٹھا ڈباہ ٹھا 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 راشد مشاہرے کو گرماتا بھی لیکن یہ تمہارے لی نہیں مو پر با با اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے مو پر با با اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے بعض اوقات تو سارا شہر کمینا ہوتا ہے سچی مال کہتی ہے بھئی لیکن یہ دلوں سے واہ واہ نگر رہی ہے لیکن یہ دلوں میں کینہ ہوتا ہے بعض اوقات تو سارا شہر کمینا ہوتا ہے ادھر ادھر سے بات اٹھا کر بہر میں جامت ڈوب شہر میں خالص اپنا خون پسینہ ہوتا ہے شہر میں خالص اپنا خون پسینہ ہوتا ہے اور عشق میں لمبی عمریں اسی وجہ سے ہوتی ہیں ہجر کا ایک دن پورا ایک مہینہ ہوتا ہے سبحان اللہ تین چار شہر دیکھیں کہ پہلے اس پار کی پھر اس پار کی ایسی تیسی تُو ہے دیوار تو دیوار کی ایسی تیسی اور منکرِ عشق ہے تُو مجھ سے تو کوئی بات نہ کر منکرِ عشق ہے تُو مجھ سے کوئی بات نہ کر تیری لکنت تیری کفتار کی ایسی تیسی اور سوچیو بینہ میرے یار کے بارے میں برا سوچیو بینہ میرے یار کے بارے میں برا ورنہ کر دوں گا تیرے یار کی سوچیو بینہ میرے یار کے بارے میں برا ورنہ کر دوں گا تیرے یار کی ایسی تیسی سوچتے ہو بھینا میرے یار کے بارے میں برا ورنبھر تم کا تیرے یار کی ایسی تحسی اور تیری دہشت سے میں ایمان نہیں لانے والا تیری دہشت سے میں ایمان نہیں لانے والا تیری آیت تیری تلوار کی ایسی تحسی پہلے اس پار کی پھر اس پار کی ایسی تحسی ہم نے دیوار تو دیوار کی ایسی تحسی سیکشہ دیکھیں آپ نے آگ لگانے کا ہنر سیکھا ہے آپ نے آگ لگانے کا ہنر سیکھا ہے ہم نے جلتی کو بجھانے کا ہنر سیکھا ہے اور ایسا کیا ہے کہ نئے شیر نہیں کہہ سکتے جب بھی سیکھا ہے فلانے کا ہنر سیکھا ہے جب بھی سیکھا ہے فلانے کا ہنر سیکھا ہے اور دکھ میں دے ہی نہیں سکتا دکھ میں دے ہی نہیں سکتا کسی کے دل کو شیر دیکھو کہ دکھ میں دے ہی نہیں سکتا کسی کے دل کو یہ تو مذہب سے دکھانے کا ہنر سیکھا ہے کیا گہرا شیر کہی دیا ہے یہ تو مذہب سے دکھانے کا ہنر سیکھا ہے دکھیں کہ دھب سے پلکوں پہ تو چلتا نہیں چلنے والا دھب سے پلکوں پہ تو چلتا نہیں چلنے والا بڑا آیا میری آنکھوں سے نکلنے والا دھب سے پلکوں پہ تو چلتا نہیں چلنے والا بڑا آیا میری آنکھوں سے نکلنے والا اور دھیر ہوتی ہے کسی حسن کے در پر میری خاک اور سینے میں اچھلتا ہے اچھلنے والا شاہے ہی طلب رفعہ بچ گوٹی ہے بچ گوٹی ہے بچ گوٹی ہے در پر میری خواب صینے پر اور صینے میں اچھلتا ہے اچھلنے والا و 32 چھتراہت ہی الک ہے میرے شولے کی میاں و 33 میں کہاں اور کہاں ٹاک میں جلنے والا ہے کیا کچھا identific کیا خوب ہے جی کا خوب ہے ہی الک ہے میرے شولے کی میاں ان کے یقی میں کہاں اور کہاں طاق میں جلنے والا ہر تھراہری اور کھاں اور کہاں طاق میں جلنے والا اور دیکھ یہ وقت کے پہچانا نہیں ہے تجھ کو میں وہی ہوں تیرے دیکھے سے پگھلنے والا دیکھ یہ وقت کے پہچانا نہیں ہے تجھ کو میں وہی ہوں تیرے دیکھے سے پکھلنے والا اور کتنا خوش لمس تھا جب خواب مجھے آیا تھا کتنا خوش لمس تھا جب خواب مجھے آیا تھا گلے خاموش کی پتیوں کو مسلنے والا سب سے پلکوں پہ تو چلتا نہیں چلنے والا اور بڑا آیا نری آنکھوں سے نکلنے اور تین چار اور آپ کا جو شیئر آپ نے فیس بک میں کیا تھا وہ نوچنا گل پر اندہ ہے اگر وہ غزر ہے تو سنا دیجئے بہت اچھے پنجرے میں اڑاتا ہوں جو مجھو پرندہ پنجرے میں اڑاتا ہوں جو مجھو پرندہ اڑ اڑ کے دکھاتا ہے مجھے خوب پرندہ پنجرے میں اڑاتا ہوں جو مجھو 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 پرندہ بھوش آیا تو لے آنگا میں خود کو اٹھا کر رستے میں پڑا رہتا ہوں مضروب پرندہ اور بھوش آ کے بروبال سے نکلا میری خاطر بھوش آ کے بروبال سے نکلا میری خاطر اور یعنی الفاظ سے محجوب پرندہ اور ساحل پہ کھڑی پیاس کو معلوم نہیں تھا ساحل پہ کھڑی پیاس کو معلوم نہیں تھا جائے گا سمندر میں کہیں ڈوب پرندہ ساحل پہ کھڑی پیاس کو معلوم نہیں تھا سولی بھی تمہیں ٹھیک سے دینا نہیں آتی سولی بھی تمہیں ٹھیک سے دینا نہیں آتی پھیلا کے پڑوں کو کرو مسلوب پرندہ بہت اچھے یہ بہت اچھے پھیلا کے پڑوں کو کرو مسلوب پرندہ ہر سمجھ سے آتی ہیں اٹھارے میری جانب کویا میں پرندوں کہوں محبوب پرندہ ہر سمجھ سے آتی ہیں اٹھارے میری جانب کویا میں پرندوں کہوں محبوب پرندہ اور اڑتا ہوں تیرے گرد کے تو پاس بٹھائے ہاں کیا اچھا مجھ رہے ہیں سبحان اللہ اڑتا ہوں تیرے گرد کے تو پاس بٹھائے میں تیرا سخن ساز خوش اسلوب پرندہ ہاں اڑتا ہوں تیرے گرد کے تو پاس بٹھائے میں تیرا سخن ساز خوش اسلوب پرندہ اور پنجدے میں اڑا تھا اور یہ میں تھوڑا سمجھ نہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا تھا یہ دوڑے وہ نہیں ملتا نہیں وہ نہیں میں بیٹھے بیٹھے اٹھا اور ناگہا ناچا اچھا میں بیٹھے بیٹھے اٹھا اور ناگہا ناچا جو ناچتے مجھے دیکھا تو آسمان آچا وہ رکھ سے خاص پھر اجاد ہو گیا مجھ سے وہ رکھ سے خاص پھر اجاد ہو گیا مجھ سے لگا کہ آگ میں جب اس کے درمیان آچا وہ رکھ سے خاص پھر ایجاد ہو گیا مجھ سے لگا کہ آگ میں جب اس کے درمیان آجا میں ناشتے ہوئے کیسے حساب رکھ سکتا کہاں زیادہ کہاں کم کہاں کھاں ناچا میں ناشتے ہوئے کیسے حساب رکھ سکتا کہاں زیادہ کہاں کم کہاں کھاں ناچا اور ناچانے کونسی ہستی کی دل میں مستی تھی دکھا دکھا کے بدن کا روان روان آجا مستی کی دل میں مستی تھی دکھا دکھا کے بدن کا روان روان آجا اور ناچانے کیا تھا میرے سر میں اس طرح رکھ سا ناچانے کیا تھا میرے سر میں اس طرح رکھ سا سر آسمان پہ جھکایا تو آستان آجا سر آسمان پہ جھکایا تو آستان آجا اور کنارے خواب بھی خستہ مڈیر ہو جیسے کنارے خواب بھی خستہ مڈیر ہو جیسے فسل گیا تو یہ جانا کے رائے ہاں اور کنارے خواب بھی 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 خ اور دغت میں اپنی جگہ آپ ہی بناؤں گا میں ایک بار جو ناقابل بیان آچا اور یہ جہاں نکالنا آسان تو نہیں صاحب یہ جہاں نکالنا آسان تو نہیں صاحب بجھا کے شولہ میری روح کا دھوان بہت اچھے ہے میں بیٹھے بیٹھے اٹھا اور ناگہا نہ چاہ جو ناستے مجھے دکھا تو ناگہا نہ چاہ دلانے کون سی ہستی کی دل میں مستی تھی دکھا کے بدن کا دھوان نہ چاہ وہی سنا ہے جہاں سے بھی آگے نکال گیا یہ ایک ہی کیسے ایک ہی ساری گروں سویا تو میں زمان سے بھی آگے نکل گیا جاگا تو پھر وہاں سے بھی آگے نکل گیا سجیوں کے کافلے مجھے جاتے ہوئے ملے سجیوں کے کافلے مجھے جاتے ہوئے ملے میں اپنے رفترگاں سے بھی آگے نکل گیا پوچھا خدا سے کیسا لگا تیسرا جہان بھئی کیا کہنے یہ شیر کے پوچھا خدا سے کیسا لگا تیسرا جہان میں فکر دو جہان سے بھی آگے نکل گیا بھئی کیا کہنے میں فکر دو جہان سے بھی آگے نکل گیا یہ دوبارہ پڑھ لیں پوچھا خدا سے کیسے لگا تیسرا جہان میں فکر دو جہان سے بھی آگے نگل گیا اور پکڑا گیا تو پوچھوں گا میں اس سے ایک بات کیا میں تیری اماں سے بھی آگے نگل گیا پکڑا گیا تو پوچھوں گا میں اس سے ایک بات کیا میں تیری اماں سے بھی آگے نگل گیا میں دفع دھونتا تھا کہ آنسو ٹپک پڑا محسوس میری زبان سے بھی آگے نکل گیا بھئی کیا کہنے میں لفظ جمہورتہ تھا کہ محسوس طبق پڑا محسوس میری زبان سے بھی آگے نکل گیا پھر کیا باردہ مجھے اس کی خبر نہیں میں اپنی داستان سے بھی آگے ہاں بہت اچھے دو تین غزلیں کام پڑی ہیں پھرکتے ہوئے اشار نے محسوس کو گرما دیا بہمتی کبصورت اشار سے نوازہ بہمت شکریہ